اسریلی سینہ نے گازہ بورڈر کے پاس تیناتی بڑھا دی ہے بریک کریے اس وقت کی بڑی کبھار گازہ سیما کے پاس سٹیڈو روڈ میں بڑی سنکیاں میں ٹینک تینات یہ دیکھئے سیکھ روڈ ٹینک اور بکتر بندگانیاں سیما پر موجود یہ دیکھئے فل فریم پہ شاٹ دکھائیے گازہ میں ٹینکوں کی تیناتی بڑی لوکیشن میں منشن کریے پھر سے ویڈیو کو پلے کریے راہو یہ دیکھئے گازہ میں ان کے جو ٹینکس ہیں اور یقین مانئے آپ نے جو ٹینکس ابھی تک سنے تھے یوکرین اور رشیا وار میں ان کے پاس کہیں گناہ زیادہ ایڈوانس ٹینک راہو الویڈیو کو پھر سے پلے کریے یہ دیکھئے گازہ میں ٹینکوں کی تیناتی بڑی یہ دیکھئے ان کے پاس کہیں گناہ زیادہ اور اربن وارفیر کے لیے سمال اور لائٹ ٹینکس استعمال کرتے ہیں یہ لوگ اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر جیسے جیسے اسرائیلی فورس گازہ کے اندر داکھل ہوگی یہ لڑائی اور خطرناک ہو جائے گی کیونکہ گازہ کے اندر اسرائیلی فورسز کے لیے صرف سرنگیں چیلنج نہیں ہیں وہاں اس کا سامان ہماس کے سب سے خطرناک لڑاکوں سے بھی ہوگا سامنا ہماس نے آمنے سامنے کی لڑائی کے لیے دو یونٹ تیار کر رکھے ہیں ہماس کی نقبہ برگیڈ اور جان ساری داستہ گریلہ لڑائی میں مہارت رکھتا ہے اسرائیل نے ان سے مقابلے کے لیے دو سپیشل فورس یا حلوم اور اوکیتز یونٹ کو میدان نے اتا رہا ہے یہ ریپورٹ ہے اسرائیلی سینہ کے لیے سب سے بڑی چناؤتی ہماس کی نقبہ برگیڈ یہ ہماس کے خطرناک لڑاکوں کی ایلیٹ فورس ہے نقبہ برگیڈ گوریلہ لڑائی میں ماہر ہے خاص طور سے گازہ پٹی میں پھیلے ہماس کے ٹانل نیٹورک میں نقبہ بہت خاطک ہے گازہ میں آمنے سامنے کی لڑائی میں ہماس کا آدمی خاطی رستہ بھی اسرائیل کے لیے چناؤتی ہو جانے ساری یونٹ سوسائیڈ اٹیک کے لیے جانی جاتی ہے ہماس سے نبٹنے کے لیے اسرائیلی سینہ کی دو سپیشل یونٹ تیار ہے ان میں سے ایک ہے خونخار یا حلوم یونٹ یہ اسرائیل کی کومبات انجینرنگ کور کی سپیشل یونٹ اس یونٹ کو ہماس کے ٹانل نیٹورک میں لڑنے کی سپیشل ٹریننگ دی گئی ہے یہ یونٹ انڈرگراؤن سورنگ میں آتنکیوں سے لڑنے میں ماہر ہے اسی کے ساتھ اسرائیلی سینہ کی اوکیٹس یونٹ بھی مقابلے کے لیے ریڈی ہیں یہ اسرائیل کی سپیشل کنائن فورسیں ہبرو میں اوکیٹس کا مطلب ہوتا ہے ڈنک مارنا یہ سپیشل ٹرین ڈاک کے ساتھ آپریشن کرنے والی سینہ ہے اوکیٹس یونٹ ٹرنل پہ رکھے گئے بندھکوں کا پتہ بھی لگائی گا اس سب کے بیچ پہ بڑی خبر آ رہی ہے ہزباللہ نے اسرائیل کی طرف ایک لاکھ تیس ہزار راکٹ سینہ کیے بڑی خبر ایک لاکھ تیس ہزار راکٹ ہزباللہ کو لے کر اسرائیلی سینہ کا بڑا بیان ہزباللہ کے نشانے پر اسرائیلی ناغریک آئی ڈی ایف نے کہا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے ایک اور بڑی خبر لیبنین بورڈر پر بیٹے کچھ گھنٹوں سے بیشن لڑائی بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھئے اسرائیل کی آرمی اور ہزباللہ لڑاکوں کی لڑائی ہزباللہ کا راکٹ اور انٹی ٹائنگ میزائل سے حملہ آئی ڈی ایف نے آرٹلری سے بیشن پرہار کیا یہ دیکھئے یہ آئی ڈی ایف کی پوسٹ ہے جس میں اٹیک کیا گیا ہے میں جاؤں گا یہ دونوں بریکنگ دونوں شاٹ لیجئے اور سیدھے سنہ سر سے قوک ریاکشن بڑی خبر سنہ سر کیا یہ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں میرا یہ سمجھنے کی کوشش ہے اگر حماس کے اوپر انہوں نے پریشر یہاں سے بلڈ اپ کیا پروم دے لیفٹ اسرائیل کے ماپ میں آن دے لیفٹ ہن سائیڈ تو پروم دے لیفٹ نورت کیا ہزباللہ ان کے اوپر پریشر نہیں اور بڑھائے گا آپ نے سوالا بلڈ جائز ہے دیکھیں لیبنان سے ادھیا آپ اسرائیلی کے جو ٹوٹل فرنٹے 81 کلومیٹر کا ہے جو ساؤت لیبنان کا علاقہ ہے اور اس میں انہوں نے جو آپ نے بات کیا ٹنل یہ تو انہوں نے ان سے ہی سیکھا ہے پوری ٹنل کا اور بہت اچھے ٹنل ہیں وہ اور وہاں پر یونیفل کی یونٹ پوستڈ ہے یون کی وہ علاقے کو ادھیا آپ دیکھیں تو سیما فارم ایک علاقہ ہے جس کو اسرائیل نے کیپچر کیا ہوا ہے لڑائی اس کے اوپر میں انہوں نے دو اٹیمپٹوں کیے تھے انفلیٹریشن دونوں نکارہ ہوا ہے دونوں مارے گئے تین تین لوگوں کا کیا تھا کچھ اس میں حماس کے بھی لوگ تھے ابھی جو آپ نے کہا وہ ہے ایک لاکھ تیس ہزار یا جیسے بتایا راکٹس اور یہ راکٹس تھوڑے ایڈوانس راکٹ ہیں کیونکہ یہ جو ہے ایران سے ان کو ملتی ہے ٹکنالوجی یہ سیاہ گروپ ہے دیکھیں ہما یا اسرائیل تیار سر اس کے لئے اسرائیل تو میرے کھال سے تو نہیں اس کو کرے گا کیونکہ اسرائیل کا خاتمہ اور لیمنان میں یہ ٹوٹل دیکھیں یہ چیزیں تھرڈ تو ہے وہ ہو سکتا ہے ان کے پریشر کو نہیں اسرائیل بہت بڑا فوس ہے اور ایٹی ون کلومیٹر میں آپ کیسے آنا چاہیں گے ٹوٹل ڈومینیشن ہے دو ایئرکرافٹ کیریئرز ہیں جرا سا بھی انہوں نے گراؤنڈ ایکشنز کے لئے ٹرائی کی تو یہ کس لئے گئے ہیں جو دوٹ کیریئر گروپ ہیں اور اس کے لئے انہوں نے ایئر بیس ایکٹیویٹ کیا ہے انہوں نے ایئر ایٹی سٹیٹس نے وہ ڈیریکٹل مولد ہو جائیں گے اور کوئی نہیں آئے گا سر بہت بہت شکریہ میرے ساتھ جنڈے کے لئے آپ کا تھانکیو سو مچ سا آپ کو شورٹ نوٹس میں ہم نے انوائیٹ کیا but you are there grateful sir یعنی امریکہ ہزبولا کی انٹری کے ساتھ امریکہ کی انٹری ہوگی اور پھر اس یعنید کا ڈیمنشن چینج ہوگا